سبسکرائب کیجئے آل نپال اسلامی ٹیوب کو اور بیل آکن کو ضرور دبائیں تاکہ تازہ ترین اپ ڈیٹس بروقت ملتی رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ محترم ناظرین آل نپال اسلامی ٹیوب میں آپ کا استقبال ہے ناظرین جیسا کہ اس سے قبل آپ کے سامنے ایک ریپورٹ پیش کی گئی تھی جس کے اندر بتایا گیا تھا کہ نیپال کو بھارت سے دس لاکھ مفت ویکسین ملی ہے ماہی نے صحت نازو کا حالات میں مبتلا افراد کو ویکسین نہ لگانے کی ہدایت کی ہے اور اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ایک ڈاکٹر نے نام شائع نہ کرنے کی شرط پر بتایا تھا کہ بڑے ممالک نئی ویکسین بھیج کر نیپال جیسے غریب ملکوں پر ٹرائی کرتے ہیں اور افسوس ہماری حکومت اسے سوغات سمجھتی ہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب بھی کوئی نئی چیز کا نتیجہ جاننا ہوتا ہے تو امیر ممالک غریب ملکوں کی بے سہارہ عوام پر اس کا تجربہ کرتے ہیں اگر سائیڈ افیکٹ نہیں ہوا تب ہی وہ اپنے عوام کے لیے مہیا کرتے ہیں ناظرین یہ بات انچانمی فیصد سچ اور صحیح ثابت ہوتی نظر آ رہی ہیں چنانچہ بتا دیں نیپالی حکومت کی جانب سے ہندوستان ساخت کی ویکسین کوفیشلڈ کی منظوری کے بعد نیپال میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ٹیکہ کاری کی مہین تیس جنوری سے شروع ہوئی تھی فیلحال صحت کارکنوں کے لیے ویکسینیشن پروگرام کا پہلا مرحلہ پورے ملک میں ہو رہا ہے اور کورونا ویکسین لینے والے بیانوے صحت کارکنوں کو دولخہ ظلہ میں خرابیہ صحت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے زلعی محکمہ صحت کے مطابق کچھ کارکنان جن کو تیس جنوری دو ہزار اکیس کو چریکوٹ اسپطال اور جیری اسپطال میں کوفیشلڈ ویکسین کی پہلی خوراک دی گئی تھی انہیں جسم میں بخار اور شدید درد کا شکار ہونا پڑا بعض کارکنان کو چلنے پھرنے سے مفلوچ کر دیا ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی بڑی خبر بھارت سے ملنے والی مفت کورونا ویکسین کے تعلق سے تو آپ کی رائے کیا ہے اس خبر کے تعلق سے اس کا اظہار ضرور کریں کمنٹ باکس میں اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تو آج کی ویڈیو بس اسی پر تمام ہوئی آپ دیکھ رہے آل نپال اسلامیک ٹوپ امام الدین صدیقی کے ساتھ فقط والسلام السلام علیکم ورحمت اللہ